ہائی گوڈ آفٹرنون ہائی گوڈ آفٹرنون ایس وی سپیک واپس دن کے ہائیس کی طرف بھارتی بزار آتے ہوئے سمیں نظر آ رہے ہیں تو وولٹائل سیشن شروعات سبڈیوڈ اس کے بعد دباو آیا ان فاکٹ ایک سمیں آلماسٹ نائنٹی پوائنٹ دباو میں تھا اور اب دیکھئے پچھلے کچھ آدھے پون گھنٹے میں کیا مووز بن رہے ہیں نبے پوائنٹ نیچے والا پچاس پوائنٹ اب اوپر اس سمیں ٹریٹ کرتا ہوا ایک سو چالیس انگوں کی بڑت کے ساتھ بھارتی بزار اب کام کاج کر رہے ہیں دن کے لوز سے اس طرح کی ریکاوری دن کے لوز سے ریکاوری آلی پیٹو تھے کہائیے گا ایک سو چالیس انگوں کی ریکاوری گزب موو آتا ہوا آج کے جو رائٹرز کا زون تھا پوٹ رائٹرز ایکیس نو سو ایکیس آٹھ سو میں کہا تھا ایکیس نو سو کے آس پاس کی زون سے بھارتی بزار اس سمیں گھومتے ہوئے بڑی اتریقے سے جو کچھ سٹاکس ہیں اس سمیں جو مدد کر رہے ہیں وہ دکھانا چاہوں گا بینکس لے کر آئیے گا اچھے کاس دباف سے نفٹی بینک اُبھر رہا ہے نفٹی بینک اب انگرین ٹریٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں ساری تیزی سپانسر کری ہے بینکنگ سٹاکس نے کچھ سٹاکس دکھائیے ایکسیس بینک کا انٹرڈے دکھائیے گزب کے مووز ایکسیس بینک پہ پونے دو پرسنٹ اچھال کے ساتھ ایکسیس بینک اس سمیں ٹریٹ کر رہا ہے ایس بی آئے وہ ہیوی ویڈ دباو میں تھا صبح سے سلک کر رہا تھا ان فاکت سلک کا ٹریٹ تھا سین بی سی آج اس ویڈ ٹاپ کال کے طور پر وہ ٹریٹ بیوٹیفلی ورک کر رہا پر اب پچھلے کچھ منٹوں میں ایس بی آئے لو لیول سے پورا گھوم گیا ہے ان گرین کھڑا ہوا ہے آئی سی آئی سی آئی بینک رکھئے ایسا ہی ڈیپ ان ریٹ تھا ایک پرسنٹ سے زیادہ آئی سی سی بینک دباو میں تھا آئی سی سی بینک گرین میں اپٹریٹ کرتا ہوا تو بینکس ہے یہ دیکھیں آپ کی سکریلز پہ انڈسٹین بینک رکھئے سارے کے سارے بینکنگ سٹاک گزب کا موو ان فاکت ایون ہیوی ویٹ ایش ڈی ایف سی بینک بھی کسی بھی وقت ان گرین آ جائے گا آلموسٹ فلیٹ لائن پہ کھڑا ہوا ہے گرین پہ آ گیا لیجیے یہ سارے بینکنگ سٹاکس اور یہی ریزن ہے کہ نفٹی اب ایڈ ڈیز ہائیز دن کے لوگ سے ایک سو چالیس پوائنٹ گھوم کے ٹریڈ کرتا ہوا سیڈ صاحب اچھا اس بیچ بریت بھی پوسیف ہو گئی ہے حالانکہ آج بہت زیادہ ڈیوریٹنگ نہیں تھی پھر بھی ریڈ میں تھی مارکٹ بریت ان گرین آ گئی ہے سارا بزار صدرتا ہو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھا آپ کی سرینز پہ ہری لکیر اوپر آگئے لال لکیر کے سمی کرن بڑیا ہو رہا ہے سیڈ صاحب آپ کا انتظار تھا سکرین پہ شاید بزار کو کیا لگ رہا ہے نفٹی بینک کی تیزی انڈیویجل کمپوننٹس کا اچھال کیسے ریڈ کر رہا ہے آپ کیا ویو بن رہا ہے نفٹی پر جی آشی جی آشی جی ایک چیز تو بہت زیادہ کلیر ہے کہ 21,900 بزار کے لیے اہم سپورٹ زون ہے ہم دیکھ رہے کہ پچھلے چار دنوں سے 21,900 بزار اس کے جس نیچے بزار کا 50 دیما بھی ہے جو کی لگ بگ 21,860 کے لیولز پر جب تو یہ لیولز انٹیکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ بزار کنسولیڈیشن موڈ میں ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کب کہہ سکتے کہ ایک بار وولیٹیلیٹی کا کترہ ٹل گیا اور مارکیٹس توڑے سے سٹیبل ہوگے تو 10 دیما لگ بگ ہمارا آتا ہے 22,170 کے آس پاس اگر ایک کلوز ہمیں اس کے اوپر مل جائے تو پھر میرے کیا سے اپٹینڈ واپس ریزیوم ہو جائے گا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ بینک نفٹی کا ایک ہمیں اچھا کاسا سپورٹ ملا ہے آج کے سطنے میں لور ویڈ کانڈل ہنڈیڈ ڈیما سے کافی سٹرونگ ہے بینک نفٹی میں ہم نے پرلانگ چارپا دن کا فال دکھا تھا لیکن آج کہیں نا کہیں ایک سپرینک نفٹی یہاں سب نے ایک اچھے لور لیول میں کریداری ہم دیکھنے تو بینک کا دیفنیٹلی ایک سپورٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار مارکیٹ میں ٹیمپوری نیر ٹم بوٹم is there کنفرمیشن آئے گا جب نفٹی ٹوينٹی ٹو تھوزن بانڈنیٹ سیمٹی کے اوپر نکلے گا ایک سے دوسریں ٹوینٹی ٹو ون سیونٹی کے اوپر نکلنا ہے بھائی ساہ شاید hopefully ٹیمپوری بوٹم is in place تیجی جب کریں گے جب یہ threshold جو سیڈ صاحب mention کر رہے ہیں اس کے بیانڈ جا کے ٹکے بھارتی بزار چلنا شروع کریں مارکٹ سکتم سے گھومے ہیں بہت بڑیا گھومے تھے میں نے کہا اس طرح میں مارکٹ ایڈرز کر لیتا ہوں لیکن جو ریچ آؤٹ کرنے کی طرح کی طریقے ہیں ساز بو اور سنسکس میں اب وہ دکھائی ہے ویسے ڈیکٹر صاحب دکھائی رہے تھے پر میں نے ایڈرس نہیں کر رہا تھا اس بات کو ٹویٹر انسٹرگرام اور تھریڈ تینوں کے آئی ڈی سکرینز پر اچھا ٹیلی گرام پہ بھی بہت آئی ڈی بن گئے ہیں میں ٹیلی گرام پہ کوئی پبلک چینل نہیں چلاتا ہوں پلیز دھیان رکھیں گا کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہیں بھی کوئی انویسمنٹس لیٹیڈ ایڈوائیز نہ سولیسٹ کرتا ہوں نہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ بس اپنی کوئریز بھیج سکتے ہیں وہ بھی جو آئی ڈی لکھیں صرف انہی پہ بھیجیں گا کوئی ایڈیشنل سپیشل کریکٹر بیچ میں نہیں ہے سب آئی ڈیز میں یا تو ہائی فن ہے ڈاٹ ہے کچھ بھی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس آئی ڈی میں آش ورمہ ٹرپل لن میں کچھ بھی بیچ میں نہیں ہے سوال جواب کے سسلے کی شروعات کر دی جائے امیج جی ریڈی ہیں اور میرے خواہد سب باقی لوگ بھی ریڈی ہیں پونے جانا ہے احمدہ بات جانا ہے اور فریدہ بات جانا ہے سب آپ کو آپ کی سکرینز پر نظر آئیں گے پونے سے شروعات کر رہے ہیں اور ششی آریا مہم سکرینز پر رہے ہیں ششی جی ہائے good afternoon good afternoon hi ma'am ma'am کتے ٹائم سے سٹاک مارکٹ سے جوڑے ہو پونے میں کیا کرتے ہو آپ پونے میں تو میں ہاؤز وائف ہوں اور پانچھے سال سے سٹاک مارکٹ پر جوڑی رہی ہوں اور ہاؤز دو جنی بین یہ پانچھے سال کیسے رہے پانچھے سال اچھے رہے نہیں آیا ہے کہ ایک دم ہیوی انویسمنٹ کر لو تو جیادہ میرے انویسمنٹ ابھی بھی میچول فنڈ میں ہی ہیں بالکل ٹھیک ہے اگر کانفیدنس نہیں آیا ہے تو کسی پروفیشنل کے ساتھ ہی رکھنے کا پیسہ بہتر ہے تو یہ کانفیدنس لانے کے لیے کیا کر رہے ہو کچھ سیلو سٹاڈی کچھ کر رہے ہو آپ یا نہیں کر رہے ہو سی این بیسی آواز دیکھ رہی ہوں ارے تو اس کے ساتھ پڑھائی بھی تو کرنی ہے آواز کیا کرے گا پڑھائی بتائیے کہاں کٹنی چاہیے آواز دیکھتے ہو آپ آواز میں جو ایکسپورٹس رکمنڈ کرتے ہیں ان میں سے کچھ سیلیکٹیو سٹاک آپ چوز کرتے ہو اور ٹریڈ کرتے ہو انویس کرتے ہو ایسا ہوتا ہے کیا ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایکسپورٹس کہتے ہیں سٹاپ لوسز لگاتے ہو ایسے کہ ویسے نہیں لگاتے آپ سٹاک ہے انفی بیم کا یہ آواز پہ بولا تھا کہ کسی نے آنی آواز پہ تو نہیں بولا تھا مجھے ایسے میرے جو سٹاک بروکور ان کی ریکمیڈیشن آئی اوکے کیا کہا ہے انہوں نے لانگ ٹرم کے لے لے کر رکھ لیجے یا ٹریڈ ویڈنگ کا منہی ہے نہیں انہوں نے تو ٹریڈنگ کا کا کاہا تھا بڑ میرا من لانگ ٹرم لینے کا ہے کیوں آپ نے کیوں من مدل دیا میں نے من بس میرے کو انویسمنٹ کے حساب سے لینا تھا نہیں تو انویسمنٹ کے حساب سے آپ کا کنوکشن کیوں آپ نے کچھ پڑھائی کر لیگا اس کے بارے میں جو اچھا لگ گیا بروکر تو کرے بروکر نے کہا ٹریڈ کرو بیٹ میں نے کمپنی دیکھی تو ایک کمپنی کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے لانگ ٹرم میں رکھنا چاہیے ٹھیک یہ آپ کی سلسٹی کہتی ہے ٹریڈنگ بائی ٹیکنکلی اچھا لگ رہا ہے اور آپ نے فنڈامینٹل بھی پڑھ لیے فنڈامینٹل میں میں نے دیکھتے اس کو لانگ ٹرم کے لیے سیڈ ساپ کیسا لگتا ہے آپ کو بڑیا ریٹ ہو کے کنسولیڈیٹ ہی کر رہا ہے ویسے بائد ہوئے یہ رکھنے لائک ہے کیا لمبی عبدی کے لیے جی گوڈ آفن مام اگر انفیبین کا سٹرکچر دیکھے تو بیسیکلی آشی صاحب نے بلکل صحیح کا نیچے ممنٹم یہاں پہ سائیڈویز ہے اور میسنگ ہے تو میری سالہ پیچھے کریک بھی آیا تھا جس میں ہم نے 42 کا فال دیکھا جو کی لگ بگ اس نے لو بنایا 33 روپیز کا تو ایسا ریٹیل یو سا تھوڑا سا بولٹائل ہو جاتا ہے جب 6-7 روپے ایک سوک میں ٹوپ جائے فیلال مجھے ممنٹم اس میں نظر آ رہا ہے تو ایک بار آپ کا پرائز آئے تو اس میں سے نکل جائے کیونکہ فیلال اس میں میں کوئی خاص تیزی نہیں نظر آ رہی ہے جس آپ سے ایک کرنٹ مومنٹم ہے آپ کا پرائز ضرور آنا چاہیے وہاں پہ آپ ایک 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 سٹلی ممنٹس پہ ایمد آباد سے نوکا شاہ سکرینز پہ نوکا ماہم ہائی گوڈ آفٹنون ماہم گوڈ آفٹنون سر ایمد آباد آپ تو بہت ٹائمز ہوگے سٹاک مارکٹ میں نہیں میں ویسے تو تین سال سے ہوں کیونکہ میں نے بی آرس لیا میں گوڈرمنٹ ایمپلوئی تھی لیکن میری پڑی فیزیکل ہی وجہ سے میں نے بی آرس لے لیا تھا پانچ سال پہ لیکن ابھی تین سال سے تھوڑا میں دیکھ رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنا ہے اور ان کا شرے جاتا ہے سین بی سی آواز کو تو پھر تھوڑا انویس کرنے کا موقع بنتا ہے آرے واہ thank you thank you for those kind words نوکا مائم نوکا مائم پہلا سوال کونسا کوچن سی پیار لیا ہوا ہے کیا میرے پاس تھا 2017 سے تھا میرے پاس 15 شر تھے پھر سپلیٹ ہوکے ہوکے آج میرے پاس 50 شر ہے 216 کے بھاؤ سے آپ سب دیکھتے دیکھتے اتا کم آگئیں اگر ایکٹیو ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گی تو کیا پوچھو آمیت جی سے رکھے رہوں کی نہیں رکھے رہوں ایسا پوچھوں کیا میں رکھو یا اس کو بیچ دوں ابھی زیادہ ابھی پانچ سال تا ہو چکا ہے تو بھئی پانچ سال میں چار بیگر ہے یہ اس زیادہ کیا مانگتا ہے پھر ٹھیک ہے آمیت جی بہت بڑی ریٹرنز بہت کمفرٹنگ ایکوزیشن پرائیس یہ رکھنے لائک ہے کیا ابھی اور رکھوں یا کچھ منافع باندھوں آپ ہوتے تو کیسے اپروچ کرتے جی گناہ سٹکچر اس کا کافی پوزیٹیو آشی جی اگر لانگٹم چارٹس دیکھیں تو کوئی خرابی نہیں ہے ریسنڈلی دو سے تین دنوں پہلے جب مارکٹ میں پریشا رہا ہے تو ہم نے ایک شیک آؤٹ پرائیس ایکشن جور دیکھا تھا پرائیس نے ایک نیچے کا دپ مارا لیکن کافی سمارٹلی ریکوور کر لیا بٹ جس آپ سے آپ سے آپ سٹنگ آنے گوڈ پروفٹ میں یہ کہوں گا کہ 50% پوزیشن میں ضرور پروفٹ مان لیں کیونکہ سٹاک مارکٹ میں کئی بار کہتے ہیں منافع چور ہوتا ہے تو اتنا تو پلیز اس میں بک کریے اور باقی hold کریے 8.91 کا پرائیس ہے 8.50 کا ایک ٹریلنگ سٹاپ لوس کر لیجئے اور اپنے باقی پوزیشن کو انویسمنٹ کو رائیٹ کریے فور نوٹر ہم انویسمنٹس کو رائیٹ کریے لانگ ٹرم ابھی بھی بہت پسند آرہا ہے کوئی دکت نہیں ہے ماہم زیادہ سے زیادہ چاہیں تو امید جی ایسا کریں کہ ایکوزیشن جو کسٹ ہی اس کو نکال لیں فری پیسے کو انویسٹیٹ رکھیں ایسا بھی کر سکتے ایک چوتھا ہی نکال لیں نہیں آشی جی میں نے یہی کہا کہ 50% منافع ضرور بانے بلکل ٹھیک سٹریٹیجی پرفیکٹ فرید آباد سے دیپتی ماہم سکرینز پر دیپتی ماہم گوڈ آفترنون دیپتی ماہم آپ اپنی ملاقات ہوگی دیپتی ماہم میں پہلی بار آرہی ہوں سر پین بیسی پر اچھا کیا کرتے ہو آپ دیپتی ماہم میں ہوسوئیس ہوں اور کتھے ٹائم سے سٹاک مارکت سے جوڑے ہو میں ابھی فلحال تین چار مہینے سے شروع کرا ہے میں نے انویس کر دیا کیا ٹرگر پوائنٹ بناتا تھا ہمیشہ سے شوق تھا یا گھر پہ کوئی کرتا ہے کیوں تین چار مہینے شروع کرا پہلے چلی میرے پاپا کرتے ہیں بہت ہیوی انویسمنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بولا تھا تم گھر پہ رہتی ہو تو تھوڑا سا سٹاکس دیکھا کرو تو میں نے تین چار مہینے سے شروع ہوں پہلے میں نے میں ایپوز میں شروع کرتا ہو تو مارتینонڈن میرا آگیا تھا تو مارتین настро Eleven میں میرا ہو گیا تھا 33 لاکہ shirt پہلی بار میں مارتیننن من سے م deren سری مارتین did سری مارتین annoyed ہیں میں نے مسکرا آپ کو لگا اور آپ نے دو تین گنا کر لیا کو پیسام میرا کافی اچھا پروفیٹ ہو گئی تھا ان لیک اور تب سے تو مجھے مجھے لگا ہوگا پھر آپ کو پھر مجھے اچھا لگنے لگا تھا اس سے پہلے ایک انووا کیا پا گیا تھا اس میں 4,000 قریب کا میرا پہلا پروفٹ تو وہی ہوا تھا انووا کیا تو اس میں بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ کچھ تو میرا کچھ پہلی کمائی ہو گئے پھر سیکنڈ ٹائم میرا اتنا سارا پروفٹ ہو گیا تھا ماروتین اندن میں مجھے تھوڑا سا مزا آنے لگیا سارا فوکس پرائمری مارکٹس پہ کیا آپ سیکنڈری مارکٹس پہ بھی ہو شیئر بھی خرید فروقتی ہو شیئر سبھی سر ایک مجھے سوزلون کا پوچھنا ہے سوزلون کے ہم نے 3 لاک شیئرز لے رکھے ہیں 30 روپیز پہ ہم نے مطلب آپ نے اور ڈیڈ نے کی ہم آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو نہیں یہ تو میرے پاپا کا کوئیسٹن ہے پاپا نے لے رکھے ہیں تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں 30 کی بائنگ ہے 38 پہ ہے عمیت جی دکت یہ ہے کہ اوپر سے تھنڈا پڑا ہے جب یہ ملٹ کپ سمال کپ بیچ میں کریکٹ ہوئے تھے اور یہ اسی زونز پہ آکے کھڑا ہوا جہاں سے اس لیک اپ ریلی کی شروعات ہوئی تھی جب یہ ہائز تک گیا تھا کیا کرنا چاہیے منافع باندھلو یہ کتے 3 لاک شیئرز خرید ہیں پاپا نے جی سر 3 لاک 3 لاک ہے 3 لاک شیئر آٹ روپے کا منافع ہو رہا ہے منافع باندھے کی نہیں باندھے جی میری صلاح یہاں پہ ہے آشی جی کیونکہ ہم نے اچھا کھاسا رنب دیکھا تھا ریسنٹلی لوہر لوہر آئیس بننے انڈر ٹیمہ بھی بریک کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہوگی منافع ہاتھ سے نکل جائے تو 50% پوزیشن میں میری صلاح تو یہ ہی رہ گی کہ آپ منافع باندھیں بیلنس 50% پوزیشن کا 36 روپیز stop loss رکھیں وہ ایک اہم لیول ہے 36 روپتا ہے تو پھر اور بھی لوہر لیول اس میں نظر آئیں گے تو 50% میں بک کریے اور 50% کو ہونڈ کریے with a stop loss of 36 روپیز quantity ہے آدھا بھی بک کرنا دکھت نہیں ہے 12 لاکھ روپے تو منافع آئی جائے گا گھر پہ باقی ہونڈ کریں گا ہمی جی جو کہہ رہا ہے stop loss کے ساتھ 50% پوزیشن میں منافع باندھیں وہ 12 لاکھ روپے تو کم سے کم profit پوزیشن اگزیٹ کریں اچھا میں لوٹتا ہوں آپ کے اگلی کوئری کے لیے اب میں واپس ایک کام کروں چلا جائے شاشی جی کے پاس شاشی میم اگلا سوال کونسا ہمارا انفی بیم کے باد انفی بیم کے باد میں نے ناریکو آٹو لیے ہیں 35 شرس لیے ہیں فیلحال 188 روپیز 5 پیسہ کے بھاو پہ 188 کی 128 sorry 128 128 تو مجھے یہ جاننا ہے کہ میں اس میں اور لے لوں یہ بھی میرا لانگ ٹم کا انویسمنٹ ہے تو میں کس لیول پہ اس پہ اور میں ایڈ کر سکتی ہوں اور یہ لانگ ٹم کیسے دیسائیڈ کی آپ نے خود کا کال تھا کہ لنبی افدی کے لئے اچھا لگ رہا ہے ہاں کتیر مجھے اوٹو سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے تو میں نے بلہا کہ ڈائریکٹ اوٹو سیکٹر کے بجوز اوٹو انسلری میں انویس کرنے کتھا بیٹر رہے گا سب تو آپ خود کر رہے ہو آپ کہہ رہو سین بیسی کے ایکسپورٹرے بولتے ہیں اس میں سے چنتی ہوں چنا آپ نے ریکو چنا آپ نے انفی بیم اچھا ٹھیک ہے بھئی امید جی منافع 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 ماننا نہیں ہے ایڈ کرنے کا مان ہے فردن لانگ ٹرم کے لئے آج سے کیسا یہ ریکو آٹو جی آشی جی ریکو آٹو کا structure کافی positive ہے اگر اس کا چارٹ ویکلی چارٹ دیکھے تو اس میں ایک پچھلے 6 سال کا breakout ہمیں نظر آیا تھا کچھ ایک سے دو مینے پہلے لگ بگ 114 115 کے level پہ جس ہم سے patterns بنے رہے ہیں تو targets تو کافی اوپر کے بنتے ہیں تو اس میں بنے رہے ہیں کوئی دکھت بات نہیں لگ چارٹ میں ڈپ کرنا تو مہم 115 120 اس کا ایک سٹرنگ سپورٹ زون ہے تو کبھی وہاں نیچے تو ریسک ریوارڈ فیوریبل آجائے گا نہیں تو بنے رہے سٹوک میں اور اسے رائٹ کریں پلکل ٹھیک ہے نوکا مہم اگلا سوال سر IRCPC ہے میرے پاس اپریل 2021 میں لیا تھا تو ابھی میں ورڈ کرویا میں نے 595 پہ لیا تھا یہ آئیڈیا سے آئے تھے کوچین شپیار IRC ٹی آپ دیکھ 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 بس چکھ رہی تھی میں لے لیا تھا اس ٹائم کیونکہ ابھی VRS بھی تاج ہوا تو میرے پاس تھوڑا انویسمنٹ تھا تو پھر میں لے لیا تو VRS کا پیسہ آپ نے اچھا گھر سا ملٹیپلا کر لیا مجھے لگ رہا ہے آئی ایر سی ٹھوڑا بڑھی 300 روپے گین ہو رہا کچھ کہ رو سوری آپ تھوڑا میں نمی چل پند میں ڈالا ہے شیئر مارکت میں ڈالا سوری سوری پوزی ٹھوڑا سوری ڈیفرنٹ بیک پروفی ٹھوڑ موڈ اس کے کی موی آردج انٹیک ڈالا ڈیو سوری 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 آدم ڈالا ڈالا مجھے مجھے پوچھنا تھا کیا کرنا چاہیے بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی سیڈ 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 پہ مجھے ریسنلی سٹاک میں میں بھائی سامنے وائلیشن لیکیا کیونکہ ہنڈیڈ ڈیمہ بریک کر کے واپس ریکاور کیا تھا تو ہو سکتا ہے یہ کچھ پول بیک آ رہا ہے اس میں اور اور میں بنا ہوا ہے تو جب تک سٹاک 855 کے لیویل کے اوپر نہیں چلتا تو اس میں تیجی کنفرم نہیں ہوتی ہے تو میری سلا یہ ہے کہ اس کا ریسٹنس آ رہا ہے 800-820 کے آسپاس بہنس ضرور لگتا ہے وہاں تک آئے گا تو ایک بار نکلنے کہ اس میں کوشش کریں کہ اس سٹرکچر تھوڑا سا نیگٹیو ہوگی ہے اس میں نہیں کی کوشش کریں مجھ میں شاید لاؤس میں ہی بہار نکلنا سمجھداری ہوگی تو اسی دکت آگئی ہے چلیے اس نوٹ پر ایک کام کر جائے شاشی میم نوکہ میم دیپتی جی تھانکیو سو مجھوڑنے کے لیے امید جی بہت بڑی ادرگی سے کوئری سال کرنے کے لیے آپ کا بھی دنے واد کوئیک ہی چھوڑا سا بڑیک بڑیک کے اس پار ایک مارکٹ چیک چلی بہت بڑیک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے مارکٹ چیک ہے جہاں چھوڑا تھا موٹا موٹی وہیں لیویل سو اپن نے بات کری تھی غزب کی ریکاوری اس ہمیں انڈروے ہے وہ تو بیوٹیفولی ہیلائیٹ کرتی جائٹر سامنے دکھا کے اب جرا سا بہت ساری کوئریز آ رہی ہیں ہم لوگ یہاں شوشوی میڈیا پر کرتے ہیں تو ہمیں وہ سٹوک دھونے پڑتے ہیں جہاں پھر فنڈیمنٹلز کا تھوڑا سا ڈوپ ہو جس پہ باتچیت کری جا سکے تو آپ لوگ کی کئی ساری کوئریز ان آنسرڈ جا رہی تھیں اتنے دنوں سے تو پھر چاچا جی سے ریکویسٹ پہلے پوچھا کہ چاچا جی فرائیڈے کو پوچھا تھا کہ منڈے کو کریں کیا تو چاچا جی نے ہام ہی بھر دی تھی تو میں شور اس سمیں کمیٹمنٹ کر دیا ہے تو اپن لوگ کی آج باتچیت ہوگی ایک بجے دھڑلے سے ہاری کوئری سال ہوگی چاچا جی جوڑو بھی گئے چاچا جی ہاں جی آج ہے نا بلکل ہے جو ایک بجے چاچا جی کے ساتھ ایک لمبے انٹرول ایک ہفتے نہیں گھرا اپن نے دو بار میس کی ہوگا دو ہفتے نہیں گھرا دو بار میس کیا اوہ چلی ایک بار پاور نہیں تھا ہاں وہ فرائیڈے کو پاور کٹ تھا ہاں کیوں پاور کٹ کیوں ہو گیا ممبئی میں تو بجلی جاتی نہیں عام طور پر تچ وڈ راستہ ریپیئر کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ڈسکریک کیا تھا پاور پورا راستہ کانکیٹ کر رہے ہیں اچھی بات تو پھر تو آپ کی پروپٹی کے پرائسز اور پڑ جائیں گے بیسے ہی بڑے ہوئے ہیں اور بلدہ ہی نہیں کیا پرکر بیسکی کروں گا یہ سب باتیں اپنے شوشل میڈیا پرائیٹ فارم پر کنٹی دیو کریں گے آج کی پروڑیمی میں اتنا ہی بس چاہتے جی کے ساتھ ایک بجے آواز کے سارے شوشل میڈیا پرائیٹ فارم پر لائیو ہوں گے آپ کی گوری سالف کرنے کے لیے نماشکار شیف ثوارم موسیقی موسیقی موسیقی